اسلام علیکم آرین این نیوز کے ساتھ میں ہوں شمائلہ صدف آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز تر پھر ڈاٹ کی ریپورٹ پہ انکشاف ہوا ہے کہ عمران دور میں 342 رکن قومی اسمبلی کے ایوان میں 174 ارکان خاموش اور گنگے بنے رہے اور ایک منٹ بھی نہیں بولے ان ارکان نے قومی اسمبلی کی کاروائی سے قطعی لا تالکی ظاہر کی ان میں پی ٹی آئے کے 84 مسلمنگ نون کے 48 اور پی پی کے 23 ارکان شامل ہیں اورنگی ٹاؤن کے راکے میں دو ڈاکووں نے بینک کے باہر موجود پیٹل پم کے عمرے سے 36 لاکھ روپے چھین لیے پولیس کے مطابق اورنگی ٹاؤن سیکٹر پانچ ای میں شارعہ اورنگی پر بینک کے باہر ڈکیتی کی واردات ہوئی جس میں دو نامعلوم ملزمان پیٹل پم کے مینجر سے 36 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے بلوچستان حسن کے سابق گورنر رحیم الدین خان انتقال کر گئے اہل خانہ کے مطابق مرہوم کی نماز جنازہ آج شام کیولری گراؤنڈ لاہور میں ادا کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویسی لاہی نے سلاب سے متاثرہ تمام علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور ساتھی سلاب زدہ علاقوں کو آفز زدہ قرار دے کر وہاں آبیانہ اور مالیہ معاف کرنے کا اعلان بھی کر دیا گزشتہ روز وزیر اعلیٰ چودری پرویسی لاہی کے ذریعے صدارت اطلاف میں جنوبی پنجاب میں سلاب اور ریلیف آپریشن کا اجائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے راجنپور، توانسا، ڈی جی خان اور عیسیٰ خیل میں سلاب سے متاثرہ تمام علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور ان علاقوں کو آفز زدہ قرار دے کر آبیانہ اور مالیہ معاف کرنے کا اعلان بھی کیا ہزارہ ڈیویجن میں سلابی ریلے اور لینڈ سلائڈنگ روکنے کے لیے مہکویں جنگلات نے چھے کروڑ درخ لگانے کا کام شروع کر دیا ڈیپٹی کمیشنر مانسیرہ کا کہنا ہے کہ ہزارہ ڈیویجن کے مختلف ازلان میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات ناقابل تلافی ہیں صوبائی حکومت نے پہاڑی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درخ لگا کر مستقبل کی منصوبہ بندی کی ہے ان کا کہنا تھا کہ مہکویں جنگلات کا عملہ سیاحت کی ترقی کی خاطر وادی کاغان میں شجرکاری مہم کی کامیابی پر خصوصی توجہ دے رہا ہے روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک آل پاکستان ٹیکس ٹائم میلز ایسوسییشن نے کہا ہے کہ حکومن انڈسٹری چلانے کے لیے دس سالہ پولیسی کا اعلان کرے آپٹیما حکام کا کہنا ہے کہ مساق معیشیت کے بجائے ملک کو تباہی کی جانب دھکیلنا افسوسناک ہے آپٹیما پانس سال میں پچاس ارب ڈالر ایکسپورٹ کا حدف حاصل کر لے گی امریکہ اور جنوبی کوریا نے سالانہ فوجی مشکوں کا غاز کر دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایلچی فریڈم شیلڈ نامی مشترکہ مشکیں یکم صدب مر تک جاری رہیں گی جس میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوج گیارہ فیلڈ ٹریننگ پروگرامز میں حصہ لے گی سیول وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر مشکوں میں میزائل کا پتہ لگانے کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جائے گا اور نئے انٹر سپیٹر سسٹم کی جل تائیناتی پر بھی زور دیا جائے گا واضح رہے کہ حال ہی میں امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان نے بلیسٹک میزائل دفاعی مشکے بھی کی تھی بلوچستان میں بارشوں سلاب کے سلطحال کے 29 اگست سے شروع ہونے والی انصداد پولیو مہیم ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے سی او جمید علاناس نے نیجی چینل کو بتایا کہ بلوچستان بھر میں پانچ روزن سداد پولیو مہیم 29 اگست سے شروع ہونی تھی تاہم صوبے میں سلاب کی صورتحال اور موسمی حالات کو مدی نظر رکھتے ہوئے مہیم کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے پاکستان کی ٹیم نیدرلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایشیا کپ میں شرکت کے لیے ایمسٹرڈیم سے دبائی پہنچ گئی ذرائق کے مطابق قومی سکارڈ آج ٹیم ہوتل میں آرام کرے گی ذرائق کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے لیے پاکستان سکارڈ میں شامل افتقار احمد، عثمان قادر، حیدر علی اور آصف علی آج دوپہر میں لاہور سے دبائی پہنچیں گے اس کے علاوہ محمد حسنین برطانیہ سے متحدہ اور ممارات آئیں گے پولی وڈ کی سب فیول کی عدکارہ آلیہ بھٹ نے انکشاف کیا ہے کہ وہ رنبی کے ساتھ لیونگ ان ریلیشنشپ میں تھی یعنی شادی سے پہلے ہی شوہر رنبیر کپور کے گھر شفٹ ہو گئی تھی حال ہی میں بھرتی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں آلیہ نے بتایا کہ میرا اور رنبیر کا ایک ساتھ ہی نئے گھر میں منتقل ہونے کا فیصلہ تھا لیکن ہم نے جو منصوبے بنائے تھے وہ کورونا کے سبب مکمل نہیں ہو سکے تھے پھر ہم دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو کر سوچا جائے کہ آگے کیا کرنا ہے ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی نیوز سٹوڈیو میں فلور کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز موسیقی